اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے ہجاب ویبات پر سی ایم یوگی نے ٹویٹ کیا ہے تالیبانی سوچ کے یہ لوگ یہ بات سمجھ لیں گزوائے ہند کا سپنا دیکھنے والے سمجھ لیں بھارت شریعت نہیں سمویدھان کے حساب سے چلے گا بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم یوگی نے کیا ہے ٹویٹ ہجاب ماملے کو لے کر بھارت شریعت نہیں سمویدھان کے حساب سے چلے گا گزوائے ہند کا سپنا دیکھنے والے لوگ اور تالیبانی سوچ رکھنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ بھارت سمویدھان کے حساب سے چلے گا ایک اور اہم خبر اس وقت تو یوپی سے آ رہی ہے بی ایس پی نے جاری کی سیتالیس پرتیاشیوں کی ایک اور سوچی اترولیا سے سروج پانڈے کو بی ایس پی کے سے ٹکٹ ملا ہے وہی گوپالپور سے رمیش یادب ہوں گے بی ایس پی پرتیاشی آزمگڑھ سدر سے سوشیل سنگھ کو بی ایس پی کا ٹکٹ ملا ہے نظام آباد سے پیوش یادب ہوں گے بی ایس پی امید بار تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بی ایس پی نے اپنی ایک اور لسٹ جاری کر دی ہے سیتالیس پرتیاشیوں کی یہ لسٹ بی ایس پی نے جاری کی ہے اس لسٹ میں جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں سے پیوش یادب بی ایس پی پرتیاشی ہوں گے نظام آباد سے سوشیل سنگھ آزمگڑھ سدر سے گوپالپور سے رمیش یادب ہوں گے بی ایس پی پرتیاشی تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آزمگڑھ سدر سے سوشیل سنگھ بی ایس پی کی ٹکٹ پر چناب لڑنے والے ہیں نظام آباد سے پیوش یادب ہوں گے بی ایس پی کے امید بار بی ایس پی نے آج اپنی سیتالیس پرتیاشیوں کی ایک اور سوچی جاری کر دی ہے ایک اور اہم خبر چودہ فروری کو ہونے والے متدان کے لیے ہردوار الیکشن کنٹرول روم سے پولنگ پارٹیا سبھی متدان کی اندروں کے لیے روانہ ہو گئی ہیں متدان کورونا کے لیے کروانے کے لیے کافی تیاریاں کی جارے ہیں چار سپر زون تیتیس زون اور ایک سو ایک سٹھ سیکٹروں میں باٹا گیا ہے مدان کرنے کے لیے کل ایک ہزار سات سو انتیس پولنگ بوٹ بنائے گئے ہیں سرکشہ کی لحاظ سے اردسینک بلو کی تیس کمپنیاں زلے بھر میں تینات کی گئی ہیں اس کو لے کر ہمارے سمباداتا سنجے پنڈر نے پولنگ بوٹ کی بیوستہ کا جائزہ لیا اگر دھرم نگری ہردوار کی بات کی جائے تو یہاں بھی سوبہ سے ہی جو پرساسن کی تیاری ہے چناؤ آیوگ کی تیاری ہے وہ پوری کر لی گئی ہے اس وقت ہم موجود ہیں سیکٹر ون میں اور یہاں ایک شٹونگ روم بنایا گیا ہے اور یہی سے ساری پولنگ پارٹیاں روانہ ہوگی حالانکہ ہردوار میں گیارہ ویدان سبائے ہیں اور سبھی کرم بد طریقے سے ایک کے بعد ایک پولنگ پارٹیاں اپنی بوٹ کے لیے روانہ ہو رہی ہے اگر ہردوار کی بات کی جائے تو یہاں پر سترہ سو انتیس بوٹ سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں لوگ اپنے مت کا پریوک کریں گے اپنے سیوگی کے ساتھ میں سنجے پونڈیر نیوز انڈیا ہردوار تو کل متدان ہونے والا ہے اس کی تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور فلحال نیوز انڈیا پر ایک بریک کا وقت ہو چلا ہے جلد حاضر ہوں گے بنے رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ